دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ایک نومبر کو سینما گورو میں ریلیج ہوئی تھی اجید اوگان کی فلم سنگا مگن دوستو یہ فلم پوری دنیا برکہ سینما گورو میں 21 دن کمپلیٹ کر چکی ہے تو آج اس فلم کو پوری دنیا برکہ سینما گورو میں ریلیج ہوئے 22 دن چل رہا ہے اور دوستو ابھی بھی یہ فلم بوکسز پر اپنی مضبوط پکڑ بنا کر کمال کر رہی ہے واقعی میں دوستو فلم کی کلیکشن ہمیں ابھی بھی تابر توڑ دیکھنے کو مل رہی ہے فلم ابھی بھی بوکسز پر پوری طرح سے ریکارڈ توڑ کمائی کر رہی ہے آج یعنی 22 دن تو فلم بوکسز کو ہلا رہی ہے تو دوستو آج کی سوڑوں میں ہم بات کریں گے اس فلم کے آج یعنی 22 دن کے بوکسز کلیکشن کے بارے میں جانیں گے کہ دوستو یہ فلم آج یعنی 22 دن انڈیا سینٹ کتنی کمائی کر رہی ہے فلم کا پورے 22 دنوں میں ٹوٹل انڈیا سینٹ انڈیا گروس اوبر سیز اور پورے ورلڈ سے کتنا کلیکشن ہو رہا ہے وہیں جانیں گے کہ دوستو اس فلم کو لے کر آڈینس کے بیچ کیسا ہائپ اور کریز بنا ہویا آڈینس اس فلم کو ابھی بھی پسند کر رہے جا پھر نہیں وہیں جانیں گے اس فلم کے بزرٹ کے بارے میں جانیں گے فلم بوکسز پر فلاو پر رہی ہیٹ رہی سپر ہیٹ رہی یا پھر بلو گویشٹر رہی وہیں جانیں گے کہ یہ فلم آپ تک کنکن بڑی فلموں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے اسے بھی جانکاری آج کی سوڑ میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس وڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہی گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اجدوگن کو دل سے لائک کرتے ہیں یا پھر ان کی آپ لوگ ون سائیڈ فین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس وڑوں کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا واقعی میں دوستو اگر اجدوگن سر کی فینس کی بات کرے تو دوستو واقعی میں ان کے فینس پوری طرح سے لا جواب ہیں جی ہاں دوستو سینما گروہ کے باہر بھیڑا لگا رہے ہیں ان کے فینس پوری طرح سے ابھی بھی اس فلم کو لے کر ایکسائٹڈ ہیں ان کے فینس سینما گروہ سے باہر نکل رہے ہیں اس فلم کو دیکھ کر تو کیول پوزیٹیو ریویوز دے رہے ہیں جی ہاں دوستو ان کے فینس کا کہنا ہے کہ ان کی فلم کیسی بھی ہو ہم دیکھیں گے دیکھ کر ہی رہیں گے واقعی میں دوستو اتنا ایکسائٹڈ ہیں کہ واقعی میں ان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کی تعریف کر رہے ہیں سینما گوروں کے باہر آڈینس نکل کر رہے ہیں فلم کی سٹوری فلو میں کرداروں کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو آڈینس بھرپور تعریف کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوستو ابھی بھی یہ فلم بوکس پر ٹکی ہوئی ہے اور اپنی مضبوط پکڑ بنا کر ایک سے بڑھ کے ایک بڑے ریکارڈ توڑ رہی ہے اور بوکس پر تابر توڑ کی کمائی کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا آج کے دن اجدوگن کی فلم نام بھی ریلیج ہوئی ہے اور واقعی میں دوستو الگ لیبل کی کمائی کر رہی ہے اور سنگا مگین فلم الگ لیبل کی کمائی کر رہی ہے دونوں فلموں کو لے کر آڈینس ایکسائٹڈ ہیں پوری طرح سے الگ لیبل کا کریز بنا ہوئے ان دونوں فلموں کو لے کر رہے کہیں نہ کہیں دوستو ان سبھی فلموں کے بیچ آج کے دن اجدوگن کی فلم سنگا مگین ابھی بھی بوکس پر تابر توڑ کی کمائی کر رہی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جہاں دوستو فلحال ہندی تھیٹرز میں بولیوڈ اور ساؤت کی ایک سے بڑھ کے ایک بڑی فلمیں چل رہی ہے پھر بھی دوستو ان سبھی کے بیچ سنگا مگین فلم ہیں اپنی گھٹنے نہیں ٹیک کر رہی ہے وہیں دوستو اگر مدے پہ آیا یعنی دوستو اگر بات کرے فلم کے آج یعنی بائی سوی دن کے بوکس پر اس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ جانکاری کے لیے میں آپ لوگو بتایا چلو کیا جہاں دوگن کی فلم سنگا مگین جہاں اپنا ریلیج کے اوپن انڈے پر 43 کروڑ 50 لاک روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ اوپننگ لی تھی تو وہیں فلم کامی انڈیا سے گروس کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا اوپن انڈے پر 52 کروڑ 20 لاک روپے ای قریب فلم نے اوبر سیز سے کمائی کی تھی اوپن انڈے پر 12 کروڑ 30 لاک روپے ای قریب تو وہیں فلم کامی ورلڈ بائیٹ کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا اوپن انڈے پر 65 کروڑ روپے ای قریب اس کے بعد دوستو اسی طرح فلم نے ہر روز بوکس اس پر تابر توڑ کی کمائی کی ہے وہیں بتا دے کہ اپنے فسٹ ویکنڈ پر فلم نے زہا ٹوٹل انڈیا سے نیٹ کمائی کر لی تو لبک 173 کروڑ روپے ای قریب فلم کامی انڈیا سے گروس کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا فسٹ ویکنڈ پر ٹوٹل 207 کروڑ 50 لاک روپے ای قریب فلم نے اوبر سیز سے کمائی کی تھی فسٹ ویکنڈ پر ٹوٹل 55 کروڑ روپے ای قریب وہیں فلم کا ورلڈ بائیٹ کلیکشن ہو چکا تھا فسٹ ویکنڈ پر لبک دوستو 262 کروڑ 50 لاک روپے ای قریب تو ہی دوستو بتا دے کہ اپنے سیکنڈ ویکنڈ پر فلم نے 47 کروڑ 50 لاک روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی وہ ہی بتا دے چلے کہ اپنے ریلیش کے پاندرہ وے دن جی آ دوستو ایڈ آٹا پاندرہ وے دن لبک فلم نے 2 کروڑ 50 لاک روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی سولے دن فلم ان لگ بگ دوستو باتا دکھی فلم نے جاپ پری 20 دنم ٹوٹل انڈیا سنیٹ کمائی کر لی تھی لبک دو سو پہتیس کروڑ پندر لاکھ روپے ہی کرے فلم کا میں انڈیا سے گروس کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا پورے بیس دنوں میں ٹوٹل دو سو بیاسی کروڑ دس لاکھ روپے ہی کریب تو وہی فلم نے اوبرسیس سے کم آئی کی تھی یعنی ویدیسوں سے پورے بیس دنوں میں ٹوٹل چوتر کروڑ چالیس لاکھ روپے ہی کری فلم کا میں ورلڈ وائٹ کلیکشن لبک تین سو چھپن کروڑ پچاس لاکھ روپے ہی کری پورے بیس دن ہوں میں دیکھنے کو ملا تھا وہی بتا دی کہ دوستو اپنا ریلیز کے دن یعنی بیٹے قر rumah نے لگتھ ایک کوئی کروڑ چیالیس لاکھ روپے ہی کری бойس emission تابر توڑ دیکھنے کو مل گ رہا ہے یہ دوستو بتا دی کہ آج ہمام اپنا ررلیز کے بیس دن 2010 دیکھ لگتھ Their patreon اٹھ لاکھ روپے کریں انڈیا سینٹ کمائی کر رہی ہے تو وہیں دوستو فلم کا پورے 22 دنوں کا میں ٹوٹل بوکس اس کلیکشن انڈیا سینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے 237 کروڑ 79 لاکھ روپے کرے فلم انڈیا سو گروس کمائی کر رہی ہے پورے 22 دن میں ٹوٹل 285 کروڑ روپے کری فلم کا اوبر سیس کلیکشن ہو رہا ہے پورے 22 دن میں ٹوٹل لبک دوستو چوتر کروڑ 80 لاکھ روپے کری بہت دنیا اوبر سے کمائی کر رہی ہے یعنی فلم کا ویلڈ وائٹ کلیکشن ہو رہا ہے پورے 22 دن میں ٹوٹل 360 کروڑ روپے کری دوستو اس فلم کا بزرٹ لبک ساڑھ 300 کروڑ روپے کری بہت دوستو یہ فلم اپنے بزرٹ کو ریکابر کر کے ایک ایوریج مووی ثابت ہو چکی ہے اور ہیٹ ہونے کے سٹرگل میں لگی ہوئی ہے وہیں دوستو بتا دیکھی یہ فلم بولیوڈ کی دو بڑی فلموں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے وہیں دوستو ڈنکی فلم کا بھی 230 کروڑ 16 لاکھ روپے کا لائف ٹائم انڈینٹ ریکارڈ یہ فلم توڑ چکی ہے ویسے دوستو کہ آپ لوگ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں اور آپ کو یہ فلم کیسے لگی ہے ہمیں کومنٹس میں اپنی اپنی رائز ضرور سے بتائیے گا دوستو آج کسی وڑو اسے تنہیں ملتے کسی وڑو کے ساتھ تب تک کے لئے گھوڑ بیٹ ٹک کے ربا بگاج ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں I love you all